ہیلو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے فاور ٹو کنٹرول فور بلپس فور ٹو گے سوچز ابھی تک جن بھائی نہ میرا چینل سبسکرائب نے کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آئینے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ان کو مل سکے چینل ویڈیو شروع کرتے ہیں ہاو ٹو کنٹرول فور بلپ ویڈ فور ٹو ویڈ سوچ اس کا مطلب ہے جو یہ ہم نے ٹو ویڈ سوچز بنائے ہیں اگر اس سوچ ہم کلوز کرتے ہیں تو یہ والا بلپ آن ہونا چاہیے اور جیسے یہ سوچ ہم کلوز کریں اس کے ساتھ یہ والا بلپ آن ہو لیکن یہ والا بلپ آف ہو جائے اسی طرح جب اس سوچ کو ہم کلوز کریں تو یہ والا بلپ آن ہو اور پیچھ والا بلپ آف ہو جائے اس طرح جب یہ والا سوچھ ہم کلوز کریں تو یہ والا بلب آن ہو اور پیچھے والا آف ہو جائے اسی طرح جب ہم ریوٹ بیک کریں گے اس کو اوپن کریں گے یہ والا بلب آف ہو جائے اور یہ والا بلب آن ہو جائے اس سے جب اس کو اوپن کریں گے یہ والا بلب آف ہو جائے اور یہ والا آن ہو جائے اور جب اس کو اوپن کریں گے یہ والا بلب آف ہو جائے اور یہ والا آن ہو جائے اور جب اس کو اوپن کریں گے تو یہ والا بلب آف ہو جائے اب ان کی گرتے ہیں جی وائرنگ نیوٹرل تو سب پہ چلی جائے گی کامن کامن ہوگی اور جو لائن ہے جو فیز ہے اس کو ہم اس سوچ پہ دیں گے اب جو یہ والی وائر یہاں پہ لے آئیں گے یہ سنٹر والا ان سب کا کامن ہے سنٹر والا پوائنٹ اور یہ جو ان میں سے یہ کامن اس کے ساتھ نارملی کلوز ہوگا اور اس کے ساتھ نارملی اوپن ہوگا جیسے اس کی پوزیشن کو ہم چینج کریں گے یہ نارملی کلوز جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور جو اوپن ہے وہ کلوز ہو جائے گا اس طرح اس کا جو نارملی کلوز کنٹیکٹ ہے وہ ہم لے آئیں گے اس کے کامن پہ اور یہاں سے جو اس کی لائن آئے گی نارملی اوپن کے ساتھ اب اس کا جو نارملی کلوز ہے وہ ہم لے آئیں گے اس کے کامن پہ اس کا جو کنٹیکٹ ہے وہ دے دیں گے نارملی اوپن کے ساتھ اب اس کا جو نارملی کلوز ہوگا اس کو لے آئیں گے کامن پہ یہاں پہ ہم لے آئیں گے بات کرتے ہیں اب اس کی وائرنگ کی کہ صحیح ہوئی بھی ہے یا نہیں ابھی یہ آپ کے سارے سوچ آف کنڈیشن میں مطلب کہ نارملی کلوز ہے اور جو یہ لائن ہے یہ یہاں سے اس طرح جو فیز ہے وہ ٹریول ہوتا ہوتا اس پوائنٹا کا بھی موجود ہے جیسے ہم اس کو جیسے یہ والا ہم سوچ کلوز کرتے ہیں تو آپ کے یہ والا مطلب آن ہو جائے گا تو جیسے اگلے سوچ پہ آ جاتے ہیں اب یہ نارملی کلوز ہے آپس میں یہ دونوں پوائنٹ شارڈ ہے جیسے ہم اس مطلب کو کلوز کریں گے مطلب کے جو اس کا نارملی اوپن ہے اس کو ہم کلوز کریں گے تو یہ والا پوائنٹ جو ہے نارملی کلوز یہ اوپن ہو جائے گا جس سے فیز جو ہے یہاں سے کٹ آف ہو جائے گا یہاں سے کٹ آف ہوتا ہے یہ بل بند ہو جائے گا اور یہاں سے اس کا لینک اس کے ساتھ ہونے سے یہ بل ب آپ کا آن ہو جائے گا سیم اسی طرح جب اس سوچ پہ ہم آئیں گے جو اس کے نارملی اوپن ہے جب ہم اس کو کلوز کریں گے تو اس والا کا جو نارملی کلوز کنٹیکٹ ہے یہ ہو جائے گا اوپن فیز پیچھے جانا بند ہو جائے گا جسے یہ بلب آپ کا آف ہو جائے گا اور اس طرح یہ بلب آن ہو جائے گا اس طرح جب ہم اس سوچ پہ آئیں گے اس سوچ کو جب ہم کلوز کریں گے یہ والا کنٹیکٹ کلوز ہو کے بلب کو آن کروا دے گا اور یہ والا کنٹیکٹ جو ہے اس پر بھی فیز جانا بند ہو جائے کیونکہ یہ اوپن ہو جائے گا اسی طرح جب ہم ریوارٹ بیک آئیں گے اس کو ہم دوبارہ واپس آف کریں گے ملک کے پہلے ہم نے جو ناربلی اوپن تھے اس کو کلوز کیا اب جو ناربلی کلوز تھے وہ اوپن ہو گئے تھے اور جو ناربلی اوپن تھے وہ کلوز ہو گئے تھے جیسے جب ہم سوچ کو واپس آف کریں گے تو یہ والا کنٹیکٹ میک ہو جائیں گے جیسے آپ کا یہ والا فیز ختم ہو جائے گا واپس فیز جو اس راستے کے تھو ہوتا ہوا یہاں پہ آئے گا اور یہ پہلی کنٹیکٹ آپ کا کلوز تھا جیسے یہ بلبان ہو جائے گا جیسے جب اس کو آف کریں گے تو یہ والا کنٹیکٹ اوپن یہ والا ہو جائے گا کلوز اور یہاں سے یہ فیز چلتا ہوا اس بلب کو ملے گا بلبان ہو جائے گا جیسا جب اس کو آف کریں گے یہ والا کونٹیکٹ اوپن ہو جائے گا یہ والا کلوز ہو جائے گا اس طرح یہاں سے یہ فیض ہوتا ہوگا اس کو ملے گا یہ بلبان ہوگا اور جب اس کو آف کریں گے تو یہ بلب آف ہو جائے گا امید ہے آپ کو وائرنگ کی سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ